بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبات آج ہم علام حمدانی مصفی کی دوسری غزل شروع کریں گے پہلا شیر دکھئے نا گیا کوئی ادم کو دل شادان لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و عرمان لے کر جو مصفی ہیں اس میں شیر میں زندگی کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ زندگی کا جب آخری سفر ہوتا ہے یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور ہر کوئی اپنے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت لے کر کوئی نہ کوئی عرمان لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا دیکھئے ادم سے مراد ہے یعنی معنی دیکھئے نا گیا کوئی ادم کو ادم کو یعنی آخرت کو دل شادان یعنی خوش و خرم دل لے کر یعنی اس دنیا سے کوئی بھی آخرت کی طرف خوش و خرم نہ گیا یہاں سے کیا کیا نہ گئی حسرت و عرمان لے کر حسرت ناکامیاں عرمان خواہشیں یعنی ہر انسان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عرمان اور خواہشیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس شیر میں مصحفی جو ہیں وہ انسان کی سفر آخرت اور اس کے کبھی نہ ختم ہونے والی تمناوں کا ذکر کر رہی ہیں شایر کہتے ہیں کہ انسانی دل جو ہے وہ تمناوں آرزوں اور خواہشوں کا منبع ہوتا ہے یعنی جب تک انسان زندہ رہتا ہے دل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے انسان ساری زندگی تو گدو کرتا رہتا ہے اور کچھ آرزوں ہوتی ہیں جو انسان کی پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ حسرت ایسی ہوتی ہیں جو ناتمام اس کے دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور تمنا کا یہ سفر جاری اور ساری رہتا ہے اور زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ نہ زندگی تھمتی ہے نہ آرزوں کا سفر اور جب زندگی کے سفر کی شام ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سی تمناوں کو بے مراد جو ہے وہ لوٹنا پڑتا ہے اور سفر آخرت پر یعنی جب انسان دنیا سے کوچھ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ جو دل کو جو ہے وہ خوش کر کے اور مطمئن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہو تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا جو خالی پان ہے جو حسرتیں ہیں جو خواہشیں ہیں جو انسان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اس دنیا سے اور دنیا کے اختتام پر جو ہے اس کو ناخش کرتی ہیں اس کو جو ہے ایک اس کے اندر ایک تمنا سی رہتی ہے انسان کے دل میں تو شاعر نے اسی لیے کیا خوب کہا ہے کہ کس کو خبر اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں تک اپنی کتنے جنازے گئے ہیں آج تو زندگی جو ہے وہ ایک مختصر ہے اور اس کی خواہشات لا محدود ہیں اور انسان کی خواہشات بلکل ایک سمندر کی طرح ہے جو کبھی بھی جو ہے جسا سمندر بیکرا ہوتا ہے تھاٹے مارتا ہے اسی طرح خواہشات اور تمنا بھی انسان کے دل میں بیکرا ہوتی ہیں انسان خوب سے خوب تک کی تلاش میں جو ہے ہمیشہ لگا رہتا ہے جب زندگی کا ختم ہونے کا وقت آتا ہے انسان جو ہے موت کا انسان پر جب موت کا پروانہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے اپنی تمناوں کی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس دلگیر کی افیت میں وہ جان آخرت کو صدا جاتا ہے تو خواہش کوئی بھی دل کی پوری نہیں ہوئی گلشن یہ آرزو کا مہکانہ آج تک تو یہ گلشن جو ہے وہ آرزو کا کبھی بھی نہیں مہکتا اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو شائع نے سلکتے ارمانوں کو پورا نہ ہونے اور ایک الگ ارمان دل کو ٹھے پہنچانے کے حوالے سے یہ شیر دکھا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا سے کوئی بھی خوش و خرب نہیں گیا بلکہ ہر کوئی اپنے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت اور ارمان لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوا باغ وہ دشت جنو تھا کہ کبھی جس میں سے لالا اگل گئے ثابت نہ گریبان ہو کر دشت جنو یعنی دیوانگی کا جنگل لالا اگل پھول لالا گل پھول لالا کے پھول گریبان آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ہمیز کے اوپر ہوتا ہے تو شائع کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی محفوظ اور سلامت نہیں گیا یہ دشت جنو ہر گریبان کو چاہ کر کے چھوڑتا ہے پہلے شیر میں شائع نے جو ہے وہ بتایا کہ انسان ہمیشہ خواہشات اور تمناوں کا متمنی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے دل میں حسرت اور عرضو ہوتی ہے اور اسی حسرت اور عرضو سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرے شیر میں شائع کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کوئی بھی سلامت نہیں ہے اور یہ جو دشت اور جنو ہے وہ ہر گریبان کو چاہ کر کے چھوڑتا ہے تو شائع کیونکہ کلاسیکل شائع تھے اور کلاسیکل اردو شائعی میں بہار کا جو موسم ہوتا ہے وہ عاشقوں کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بہار کا موسم آتے ہی عاشقوں کی دیوانگی اور جنون جو ہے وہ جوبن پہ ہو جاتی ہے اور بہار کی موتر فضاء اس کے جذبات میں جو ہے اس کے جذبات کو ابارتے ہیں اس کے جذبات میں ایک جوش پیدا کرتی ہیں اور وہ جو عاشق ہوتا ہے وہ دیوانہ وار سہراؤں جنگلوں اور بے عبانوں کی جانب بھاگتا ہے اس عالم دیوانگی میں اور اس جنون کے عالم میں عاشق جو ہے اپنے گریبان کو چاک کر دیتا ہے اور اس کے ہمدرد اور خیر خواہ اس کے گریبان کو سی دیتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے عاشق پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے وہ اپنے گریبان کو پھار لیتا ہے تو شاعر جو ہے شیر میں تشبیح کی امدہ مثال بیان کر رہے ہیں شاعر نے اس باگ کو اس دنیا کو ایک باگ سے تشبیح دی ہے اور ساتھ ہی شاعر نے سنت تضاد کا بھی ایک استعمال کیا ہے یعنی دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ اس طرح اس کا ذکر کیا ہے کہ مضمون میں ایک خاص طرح کا حسن پیدا ہو گیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ دنیا ایک باگ ہے اور ایسا باگ جس کا ہر پول اور ہر پتہ اپنی رنائی کو برقرار نہ رکھ سکا اور شاعر اس کے ساتھ جو ہے سنت تضاد کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس باگ کو ایک ایسا دشت یعنی ایسا سہرا قرار دیا ہے جہاں سے کوئی بھی انسان صحیح سلامت رخصت نہیں ہوا اور دشت عموماً دیوانگی اور فرت جذبات اور شدت جلون کی علامت ہوتی ہے اور چاکے گریبان جو ہے وہ دیوانوں کی پناہ گیا ہے تو عالم جنون میں دشت زیادہ عاشق جو ہے وہ دل شکستہ سہراؤں اور جنگلوں کا رکھ کرتے ہیں اور وحشت زیادہ ہو کر جو ہے وہ دکھی دل اور لوگوں کا ٹکانہ چونکہ سہراؤں کی وسط ٹھہرتی ہے تو وہ بھی سہراؤں کی طرح رکھ کرتا ہے اور تار تار گریبان اور دجی دجی دامن کو اپنے پرچپ بناتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ دشت اور سہراؤں کے باسی ہوتے ہیں یہی آل اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کا بھی ہے جو گلوں کے ایسے شکفتہ چہرے اور معصومیت سے لبریز موں اور کلی کی صورت میں جذبات اور پاکستگی سے لے کر دنیا میں آتے ہیں مگر دنیا کے حالات و واقعات اسے پریشان کر دیتے ہیں اور دکھ اسے تڑپا کر رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ پھول کی صورت میں جا کر بے نام ہو جاتے ہیں جس طرح لباس اپنی اصلی صورت سے ہٹ کر اگر لباس کو الگ کر دیا جائے تو اپنے اسے شکل سے محروم ہو کر لباس کیونکہ دجی دجی نظر آتا ہے تو اسی طرح انسان بھی اس دنیا سے دنیا سے محفوظ اور معمون واپس نہیں جاتا تو شاید نے جو ہے شنیت ازاد کا استعمال کیا ہے تشبیش کا استعمال کر کے شیر کو خوبصورت بنایا ہے تو شاید اس لئے کہتے ہیں کہ ہر شخص جو لٹا کر اپنی تمام عالو دولت کھو کر اپنی معصومیت اور سالمیت تار تار کر کے ایک روز دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے اور جانے کون سی روایت ہے جو خوام خواہی ہر فرد نبائے چلے جا رہا ہے تو پھاڑا ہزار جاسے گریبان صبر امیر کیا ہے کیا کہ گئی نصیم سہر گل کے کان میں تو شیر کہتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے جو دنیا کا یہ بالکل انسان کے لئے ایک جنون اور دشت کے اور دیوانگی کا ایک جنگل ہے انسان جو ہے اس دنیا میں ایک پھول کی ماند ہے جس طرح پھول جو ہے بہار کے بعد خضا آ جاتی ہے اس طرح انسانی زندگی بھی آخر کار ختم ہو جاتی ہے جسرا شیر دیکھئے پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رخصار پہ کیا کیا مہتابان لے کر پردہ خاک یعنی مٹی میں پردہ رخصار یعنی رخصار کہتے ہیں گال کو یعنی آپ کی چہرے پہ جو چک ہوتا ہے یعنی گال کا پردہ مہتابان یعنی روشن چاند شیر کا مفہوم دیکھئے کہ شاعر جو ہے اس شیر میں کہتے ہیں کہ کتنے خوبصورت چہرے اور چاند سے لوگ جو ہیں وہ زیر زمین جا کر قیام پذیر ہو گئے ہیں یعنی یہاں پہ شاعر نے انسان کی بے ثباتی کی بات کی ہے انسان کی ناپائیداری کی بات کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پولوں کی طرح چہرے رکھتے تھے جو کلیوں کی طرح مسکراتے تھے اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو کر وہ زمین میں دفن ہو گئے ہیں تو شاعر نے حسرت بڑے انداز میں اور دکھی بڑے انداز میں ان بعض صلاحیت اور خوبصورت افراد کا خاموش ماتم کیا ہے جو ازل سے زندگی اور موت کے دائرے میں سر چھپا کر ختم ہو رہے ہیں اور ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے اور چل رہا ہے یعنی وجود زندگی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے پروان چڑھتی ہے عروج کو پہنچتی ہے اور بلاخر ختم ہو جاتی ہے اور موت کا روپ دار لیتی ہے اور اپنوں کو دن رات مرتے اور زمین کی تہہ میں سماتے دیکھنا واقعی دردناک بات ہے اور شاعر جیسے حساس طبیعت کے لوگ وہ اٹھنا فطری ہے ناصر قاظمی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے ہیں کہ ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں تو اس شاعر کہتے ہیں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایک جلال اور ایک حسن کی علامت تھے آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ چاند سے چہرے اور رخ تابع اور خوبصورت صورتے رکھنے والے خاق کا لبادہ اوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں شاعر نے یہاں پہ زندگی کی ناپائیداری کی بات کی ہے کہ دنیا میں بہت سارے جہو جلال والے اور بہت سارے حسین چہروں والے لوگ دنیا میں آئے اور آخر کار جو ہے وہ اس دنیا زمین میں اور اس مٹی کے پردے میں مل کر مٹی ہو گئے تو جو شاعر نے یہاں پہ زندگی کی جو بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے اور شاعر نے کہا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی مل کر نہیں حتیٰ کہ کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے اور موت جب حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کے سارے کے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں اسی لئے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو یہ آسمان جو ہے جو آسمان سے بات کرنے والے لوگ تھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے آخر کار وہ بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے تو شاعر نے کہا ہے کہ امیروں کی دولت اور غریبوں کی غربت اسی دنیا میں رہ جاتی ہے اور وہ موت کے موں میں جو انسان جب چلے جاتے ہیں اور موت کے آگے تو دارہ فیرون اور نمرود بھی شخص خردہ ہو گئے تھے تو اسی لئے شاعر نے کہا ہے کہ جتنا بھی بڑا انسان ہوگا کتنی بیڑی خوبیوں کا مالک ہوگا آخر کار سب نے اس زمین کے پردے میں دفن ہو جانا ہے چوتھا شیر دیکھئے عبر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نحال ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریان لے کر عبر بادل کی طرح کر دیویں گے یعنی کر دیں گے عالم یعنی دنیا کو نحال یعنی جل تھل ہم جدھر جاویں گے یعنی ہم جدھر جائیں گے یہ دیدہ گریبان یعنی روتی ہوئی آنکھیں لے کر تو شاعر نے یہاں پہ اس شیر میں کہا ہے کہ ہمارا اس قدر رونا سارے عالم کو جل تھر کر دے گا یعنی شاعر نے یہاں پہ اپنے دکھ کی بات کی ہے اپنے غم کی بات کی ہے اپنے رنج کی بات کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر نے کچھ موبالگا آرائی کی بھی بات کی ہے یعنی انسان جب روتا ہے تو بارش کی طرح جل تھل نہیں کرتا بلکہ انسان کا رونا جو ہے وہ ایک محدود ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شاعر نے موبالگا آرائی کی ایک اندہ مثال پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر معنوی حوالے سے اس کی تحفیم کی جائے تو اس کا محفوم یہی ہے کہ شاعر کا سوز اور درد اور معاشرے کی خوشک روح اور بنجر زمین کی اسی حالت کو بدل کے اسے جل تھل وادی کا روپ دے سکتا ہے شاعری ایک خدادہ صلاحیت ہے اور انسان جو ہے انسانی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے سے سچے جذبات کی ایک آسی کرنے کے لئے استعمال کیا جائے تو معاشرے کے اتنے مردہ میں زندگی کی روپ پھونک جاتی ہے یعنی یہاں پہ شاعر نے اپنے دکھ اور درد کا بیان جو ہے وہ اپنے شاعری کے ذریعے کیا ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی دکھ اور درد کا اظہار کروں اپنے شاعری کے ذریعے تو میری جو شاعری ہے بلکل اس طرح کام کرے گی جیسے برسستے بادل جو ہے وہ بنجر زمین کو سیراب کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس کے شیر کے سطحی ایمانوں کی طرف دیکھیں تو یہ فن شاعری کا ایک مبالگا امیز شہکار ہے تو ایک اور شاعر نے کیا کہا تھا کہ رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں شب نم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا تو دریا بہانے سے مراجیہ ہی ہے کہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں کے اندر درد اور دکھ پیدا کے احساس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم جدر بھی ان برستے آنسوں سے لبریز آنکھوں کو لے کر جائیں گے وہاں بارش کا سما ہو جائے گا اور بادل کی طرح ہم اس دنیا کو سیراب کر دیں گے ان آنسوں کی روانی سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جس طرح ایک بادل کا جو حلقہ اثر بہت وسیع ہوتا ہے اور بغیر کسی تقسیم کے وہ خاص و عام اور ہر ندی نالے پر جو بادل ہے وہ برستا ہے اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ ہماری گریہ زاری اور ہمارا رونا بھی اس دنیا کے اندر سوز اور روح کو بیدار کر دے گا اور یہ آنسوں جو خون جگر سے نمو پاتے ہیں ان کے مردہ جسم میں ایک درد اور ایک سوز پیدا کرنے کا جوہر ہے تو یہ خون تو علامت ہی زندگی کی ہے اور خون جگر سے سنچے گئے آنسوں تو دل دہلا دینے کا ملکہ رکھتے ہیں اور عالم کے اتنے ناتواں کو جنجور دینا ہی کچھ خاص نہیں ہے تو کسی شاعر نے کہا خوب کہا ہے کہ عشق بن کر میری آنکھوں سے برست جاتا ہے بادل کی طرح جوش میں آیا ہوا یہ دل تو شاعر نے اپنے دل کے دور دور اپنے دل کے جو دکھ کو ہے وہ اپنے شاعری کے ذریعے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شاعری کے ذریعے اس کا اظہار کروں تو تمام دنیا کو جل تھل کر دوں تمام دنیا جو بنجر جذبات لیے ہوئے ہیں ان کو جگہ دوں تو عزیز طالبات آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلے اشعار ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اللہ حافظ